موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ہے میں خویچنگ ڈسٹرک ہیل سینٹر سے جویریا خالد بات کر رہی ہوں ہیلتھ کےر اسسٹنٹ تو آج ہمارا ٹاپک ہوگا ڈیزرٹ اور ایک چینیز نیوری کی ڈیشز بنانا آپ نے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ سب لوگ اپنے گھر پر ہوں گے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو چلو آج ہم سب آپ کو بنانا سکھاتے ہیں کہ چینیز نیوری پر یہ لوگ کیا کھاتے ہیں ایک میٹھی دیش ہوگی اور دوسرا ایک حلوہ ٹائپ ہوگی لیکن وہ میٹھی نہیں ہوگی تو کون سی دیش ہے وہ ہم آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ہے میں خویچنگ ڈسٹرک ہیل سینٹر کی نیٹریشن سیریز ہوں اور آج آپ سب کو ایک میٹھا حلوہ بنانا سکھاتے ہوں ہم چینیز نیور پر میٹھا حلوہ بدانتے ہوتے اپنے گھروں پر اور یہ ایک ڈھاک براؤن شگر سے بنتا ہے اور اس میں ناریل کا دودھ بھی جاتا ہے لیکن دیان رکھئے گا اس پہ نہ میٹھا بہت زیادہ جاتا ہے تو جب کھانا ہوا تو اس کو کم کھانے کی کوشش کریں اتنا نہیں کھائیے گا چلو ابھی ہم شروع کرتے ہیں انگریڈینز اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس پہ جاتا ہے چاول کا آٹا 200 گرام گندم کا آٹا 75 گرام اس میں گھڑ جاتا ہے ڈارک براؤن شگر تو اس میں 180 گرام کی براؤن شگر جاتی ہے اور پانی 250 گرام کا ہوتا ہے اور آپ کوشش کیجئے کہ اس میں تھوڑا سا ناگل کے دودھ بھی جاتا ہے 120 گرام اور ایک چیز ہوتی ہے جو جو بھی چینیز ریڈ ڈیٹس کہتے ہیں اور یہ میٹھی ہوتی ہے یہ صرف ہم لوگ اس کی اوپر ڈیزائننگ کیلئے رکھتے ہیں ویسے ہی ہمارے میدی کے لئے بھی بہت اچھی ہوتی ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں سارے آٹوں کو ایک ساتھ مکس کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر براؤن شگر جو پانی مکس کیا تھا ہم لوگ اس کے اندر ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم ناریل کے دودھ ڈالیں گے ہم لوگ مکس کر رہے ہیں کوشش کیجئے گا کہ اس کو بالکل ایک صرف کی طرح پیسٹ بنائیے گا ابھی فیلال آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ بہت تھک ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد بلینڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم لوگ ایک چیز لیتے ہیں یہ کیا ہے دیکھیں اب اس کے ساتھ ہم لوگ ہٹا رہے ہیں تک کیونکہ جب ہم بلینڈ کرتے ہیں تو سب چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی مشکلات آ جاتی ہیں ابھی دیکھیں میں نے ٹول چینج کر دیا میرے لیتے ہیں کافی آسانی ہو چکی ہے میں اس کو صحیح طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی آٹا اس طرح سارا بلینڈ ہو جائے بلکل ایک پیسٹ ہونا چاہیے آپ سب لوگ کس ٹیک کا حلوہ کھاتے ہیں ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا چلیں جی اب میں نے اپنا بیس بنا لیا اب میں اس کے پر تھوڑا سا اوئل لگا ہوں گی دیکھیں بلکل تھوڑا سا ٹیشو پیپر کے ساتھ لے کے میں نے سائیڈوں پہ کورنرز پہ اس کو بلینڈ کر دیا چلو جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ہم ابھی اس کے اندر ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو بابلز ہوتے ہیں اور جو ائر ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور جو آپ کو شروع پہ بابلز نظر آ رہی ہیں وہ ہم لوگ چمچ کے ساتھ پلکل اس کو فلیٹ کر دیں گے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو جو بھی وہ جو چائنیز کی ریڈ ڈیرٹس ہوتی ہیں میٹھی وہ آج ہم اس کے لئے ڈیکوریشن کے ساتھ کر رہے ہیں ابھی ہم سٹیم کرتے ہیں یہ تیس سے چالیس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے سٹیم کر لیا ہے تیس چالیس منٹ کے لئے اور یاد رکھئے جو ہم ہر ہفتے آپ کو ایک ویڈیو بناتے ہیں ہلتھ کے لئے آسے اللہ حافظ جیسے آپ سب نے دیکھا کہ تھوڑی دیر پہلے ہماری نیٹریشن نے آپ کو بنانا سکھا ہے کہ کس طرح سے ایک میٹھا ہلوہ بنتا ہے اور دوسرا ایک ہلوہ ہے لیکن وہ میٹھا نہیں ہوتا ہے اس میں سی فوٹ جاتا ہے تو کیسے لگی آپ کو یہ سب ویڈیو ضرور کومن کر کے بتائیے گا اور رہی بات تو اپنے گھروں میں کہ یہ کم شگر یہ آئل سب کم کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لئے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اگر کوئی بھی اگلا ٹاپک پہ آپ ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا پھر بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں گھر پہ بیٹھے کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس نمبر پہ مجھے کانٹیک کیجئے گا 53376514 53376514 دوبارہ سے آپ سب کے لئے یہی کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھے گا اور اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ